ہیلو گائیز می یوٹیوب فیملی ویلکم ہے میرے یوٹیوب چینل ناز گارڈنی اینڈ بلاغ می تو فرینڈز آج جو میں پلانٹ لے کر آئی ہوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کو رین لیلی کہتے ہیں اور آج اسی کی کیر آپ لوگوں سے شیئر کروں گی کافی خوبصورت پلانٹ ہے اور یہ رینی سیزن کا بیسٹ فلاورنگ پلانٹ ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اس کے خوبصورت فلاور لگ رہے ہیں تو سب سے پہلے اس کی اگر ہم پروپوگیشن کی بات کرتے ہیں فرینڈز تو یہ سیڈ سے اور جو اس میں روٹ میں بلو ہوتے ہیں یہ دونوں سے گروہ ہو جاتا ہے فلاور کھلنے کے بعد اس میں سیڈ پاڈ بنتے ہیں وہ میں آگے ویڈیو میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بلو بھی روٹ میں ہوتے ہیں جو آسانی سے گروہ ہو جاتے ہیں تو اس کا سیزن ہے رینی سیزن سے پہلے ہمیں جون منت میں یا مئے میں اس کے بلو لگا دینا چاہیے تاکہ یہ رینی سیزن میں بہت اچھے سے فلاورنگ کرنے لگے تو یہ اگر ہم اس کی ورائیٹیز کی بات کرتے ہیں تو یہ فرینڈز سے تین ورائیٹیز میں میرے پاس ہے ایک وائٹ کلر کا ایک یلو کلر کا اور پنک کلر کا تو وائٹ والے میں فلاور بہت کھلے ہوئے ہیں اس ٹائم میں یلو آپ کو نہیں دکھا پاؤں گی اگر آپ کو دیکھنا ہے تو میرے دوسرے چینل سترنگی گارڈن پر آپ کو ویڈیو مل جائے گی جس میں میں نے تین ورائیٹیز شیئر کری ہیں تو اس ٹائم یلو فلاور نہیں کھلے ہیں تو میں آپ کو وائٹ ہی دکھا رہی ہوں اور پنک تو فرینڈز اگر ہم اس کی فرڈیلائزر کی بات کریں تو کیچن ویسٹ سے جو لیکڈ ہم بناتے ہیں پیاز آلو اور سبزیوں کے چھلکے وغیرہ کا لیکڈ وہ میں اسی میں دیتی ہوں اور میں آرگینک فرڈیلائزر مجھے زیادہ پسند ہے وہی میں پلانٹس میں زیادہ دیتی ہوں اس میں پیسے بھی نہیں کرچ ہوتے ہیں اور فری کا فرڈیلائزر مل جاتا ہے تو دیکھیں یہاں پر میں دکھا رہی ہوں آپ کو سیٹ پاٹ بنے ہوئے ہیں یہ دیکھئے یہ سیٹ پاٹ بن گئے ہیں اس کے اور اس میں بلیک سیٹ بن جائیں گے جب یہ پک جائیں گے تو ان کو میں نکال لوں گی اور وہی نیکس سیزن کے لیے سیف کر کے رکھ لوں گی اور اس پلانٹ کو اگر اوور وارٹرنگ بھی ہو جاتی ہے کیونکہ رینی سیزن میں تو اوور وارٹرنگ سبھی پلانٹ میں ہو جاتی ہے تو بھی یہ خراب نہیں ہوتا ہے تو یہ دیکھئے دوسری ورائیٹی ہے رین لیلی کی فرینڈز اور جو ہمارے ویگناٹس فرینڈز ہیں وہ اس پلانٹ کو اپنے گارڈن میں ضرور شامل کر لیں کیونکہ یہ پلانٹ زیادہ کیر نہیں مانگتا ہے سال میں کیول مانسون سیزن میں یہ فلاورنگ کرتا ہے اور سردیوں میں بھی اگر بارش ہو جاتی ہے تب بھی اس میں فلاور آ جاتے ہیں کافی اچھا پلانٹ ہے یہ بلکل بھی کیر نہیں کرنا پڑتی ہے اور جو میرے فرینڈز ویگناٹس ہیں وہ تو ضرور شامل کر لیں پورا گارڈن پھولوں سے بھرا رہے گا فرینڈز اور انشاءاللہ پھر میں آپ کو یلو ورائیٹی بھی دکھاؤں گی جب فلاورنگ ہوگی تو فرینڈز ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی جانکاری کیسی لگی اگر جانکاری اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کریں چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ